اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اگین شادی شوپنگ لوگز دیکھے تھے تو یہ تھا بی بی کیو پارٹی کی تھی اب بھابی کی وجہ سے کیونکہ ہماری نئی بھابی آئی ہے اور ان کے لیے چھوٹے بھائی نے پارٹی کی تھی اور ماشاءاللہ سے یہ سارا ارنجمنٹ انہوں نے خود ہی کیا تھا اور جو بھی چیزیں اس میں استعمال ہوئی وہ خود ہی لے کر آئے تھے اور یہاں پر یہ سیخ میں گوش دار رہے ہیں خیر میں نے تو کہا تھا کہ میں مدد کروں کہا کہ نہیں پھر بعد میں بات میں پھر مادت کرنے لگے دوسرے پھر یہاں پر یہ کر رہے تھے کہ ویڈیو مت بناوں ویڈیو مت بناوں میں نے کہا کہ مجھے بنانا ہے مجھے چھوٹی اسی ویڈیو بنانے دھو پلیز فلیز کہ رہے تھے کہ نہیں میرے یہاں پر واڈیو الرہن نہیں ہے جب بھی اگر ہم ریو بناتے ہیں کسی چیز کا کہہ تو جاں شروع ہوگی تم لوگیں بھایو بنانے تو یہاں پر بی بی کیو جب کوئلوں پر رکھتے ہیں وہ چکن کا ہوتا ہے یا مٹن کا ہوتا ہے فیلال یہ تو مٹن کے تو ان میں زیتون کا تیل لگاتے ہیں اوپر چھڑکتے ہیں یہاں پر بھائی مکھن لے کر آئے تھے اس بار تو انہوں نے مکھن کا استعمال کیا ہے اس بار ویسے تو یہ زیتون کا تیل لگاتے تھے ویسے بہت ہی مزے کی بہت ہی اچھی بنی تھی اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھی طریقے سے کرتے ہیں کوئلے جلانے پڑتے ہیں کوئلے جلانے میں تو بہت ہی محنت لگتی ہے پھر کوئلوں کو ہوا دینے میں بہت ہی مطلب کی مشکل کام ہے کوئلوں کو جلدی جلدی سے ہوا دو ہاتھ درد کرنے لگتے ہیں تو انہوں نے ایزی طریقہ یہ نکالا ہے بھائیوں نے وہ کیا کرتے اکثر جب بھی کوئلے جلاتے ہیں تو انہوں نے ہوا دینے ہوتی نا وہ فین کو آن کر دیتے فین سے ہی کرتے پھر اس میں سے اچھی خاصی ہوا لگ جاتی ہے تو یہاں پر کچھ کوئلے کم پڑ گئے تھے تو بھائی نے دوسرے بڑے بھائی نے اور کوئلے ایٹ کر دیئے کوئلوں پر پھر بعد میں آ دی اور بنائی یہ مطن کا ہے اور ایک چکن ہے جو گھر میں ہی کل رات کو مسالہ لگا کر اسے رکھ دیا تھا پھر جن بھائی کی بی بی شادی وہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر پاس میں ایک جگہ ہے شوپ وہاں پر ایسے بی بی کیو کی آئیٹمز ملتے ہیں ریڈیمنٹ بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مسالہ وغیرہ لگا کر دیتے ہیں پھر آپ کو وہاں سے لینا ہے اور آپ کو فرائی کرنا ہے اور وہ ایک چکن وہاں سے شوپ سے لے کر آئے تھے جو کہ بہت تیار ہی کرتا تھی مسالہ وغیرہ انہوں نے ہی لگا کر دیا تھا وہ بھی بڑے مزے کی تھی یہاں پر بھائی نے کہا کہ چلو اس چکن کو تم اس میں ڈال دو چکن کے پیسس نہیں کیے پوری اس چکن کو ساتھ میں بنا رہے ہیں اس چکن کے ساتھ ایسا نٹ لگتا ہے پھر اس کو اس کے ساتھ اسے بن کر دیں گے تو یہ تیار ہے جب وہ مٹن بن جائے گا پھر ان کا چکن لاسٹ میں ڈالیں گے اب یہاں پر یہ بن چکی ہے مٹن کا اور اب یہاں پر بھائی نے چکن رکھ دی ہے اور انہوں نے موبائل میں ٹائمر آن کیا تھا اور ابھی مکھن لگا رہے ہیں یہاں پر دوسرے بھائی بھی کام سے آ گئے تھے اور وہ آئے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہاں ہو رہا ہے پھر ہم سب بہار بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ سے بڑا اچھا لگ رہا تھا ہاں اس سے پہلے میں نے اگلی ویڈیو پر آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہی کہ یوٹیوب پر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے ایک یوٹیوبر جس کے بعد بہت سارے سبسکرائبر ہیں اور بہت سارے ویورس آتے ہیں اس کی ویڈیو پر وہ اگر کسی کی مدد کرے گا بھی تو اس یوٹیوبر کی مدد کرے گا جو آرڈی جس کے سبسکرائبر ہوتے ہیں جس کے چنلز چلتے ہیں پھر ان کو ایسا شوٹ آٹ دے دیتے تاکہ بھائی جارہ بن جائے وہ ساتھ ساتھ ہی ہو تو پھر دیکھنے والے لوگ بھی دیکھیں تو خیر یہاں پر یہ چکن کی بی بی کیو اور مٹن کی بی بی کیو تیار ہے اور یہاں پر ہم کھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی لذیذ بنا تھا اور یہاں پر میں نے اپنے پلٹ سجا لی ہے جو مٹن تھا وہ بھی لے لیا ہے جو گھر کی چکن تھی وہ بھی لے لی تھی اور جو بہار کی چکن تھی وہ بھی لے لی اور یہاں پر ہم کھا رہے ہیں بسم اللہ کر کے میں شروع کر رہی ہوں اور آپ کومنٹ کیجئے لائک کیجئے اور آپ بھی بتائیں آپ اس ونٹرز میں بی بی کیو گھر پر بناتے ہیں گیا نہیں بناتے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس تو ضرور کیجئے اب میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ اور مجھے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے بائے بائے